نہ گاڑی نہ پئیہ دنیا میں سب سے بڑھکے روپیہ براڈکاسٹرز کا ڈنڈا جیسے میں نے کہا تھا کہ پڑھنا ہے آئی سی سی کے اوپر پڑھ چکے میں نے اپنی پریویس ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ سب سے بڑی چیز جو ایک موڈل ہے ان آئی سی سی ٹونامیٹس کا وہ ہے پیسہ براڈکاسٹرز نے تین اشاریہ دو بلین ڈالرز ہیں تو آئی سی سی کو دیئے ہیں اس ٹونامیٹ کے اور وہ تو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کا شیڈیول کدھر ہے آپ کی کون سے میچز کہاں پر ہونے ہیں انڈیا پاکستان کا میچ آپ قرار ہیں کہ نہیں قرار ہیں کیونکہ تین اشاریہ دو بلین ڈالر کا ایٹی پرسنٹ جو ریونیو ہے جو کہ اس انویسمنٹ کے بعد وہ کمائیں گے براڈکاسٹرز وہ سارے کا سارا انڈیا اور پاکستان کے میچ سے ہونے ہیں وہ کوئی نیوزیلینڈ اور اسٹریلیا کا میچ آپ کو کما کرنی دے گا وہ انگلینڈ اور بنگلہ دیش کا میچ آپ کو کما کرنی دے گا وہ صرف اور صرف پاکستان اور انڈیا کا جو ہونے والا مقابلہ ہے وہ ہی کما کر دے گا اب دیکھیں نا اگر حیثیت کے اعتبار سے دیکھیں تو انڈیا کرکٹ ٹیم ہر اعتبار سے چاہے وہ سکل سیٹ ہو چاہے وہ رنکنگ ہو پاکستان سے بہت اوپر ہوتی ہے لیکن ہر آئی سی سی ٹونامیٹ کے اندر اس میچ کی کتنی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے سٹیٹس کو بھول جائے جاتا ہے ایکسپریئنسز کو ایک سائٹ پر رکھ دیا جاتا ہے اور آئی سی سی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میچ کو سب سے زیادہ جو ہے اس کو وہ پرموٹ کیے جائے بروڈکاسٹرز بھی بار بار انڈیا پاکستان کے جتنے بھی مقابلے ہیں ان کو جو ہے تو حصہ بنا رہے ہوتے ہیں اپنے ایڈورٹائزمنٹس کا اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی پیسہ اسی سے ملتا ہے ایٹی پرسنٹ آپ کا جو آئی سی سی ٹونامیٹ کا پیسہ ہے وہ اسی میں سے آتا ہے اگر یہ ہی نہ ہوا میں اپنے انڈین بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے ہمارا بورڈ بڑا امیر ہے مانا آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے مانا آپ کا بورڈ بہت زیادہ امیر ہے لیکن میرے بھائی اس سرکس کو چلانے کے لیے اس تماشے کو دکھانے کے لیے پاکستان کا ہونا ضروری ہے آپ انڈیا اے ورسز انڈیا بی کرا کر جو ہے تو پیسے نہیں کما سکتے آپ کسی بھی برادکاسٹر کو یہ کہہ کے کہ میں اپنی اے ٹیم اور بی ٹیم کو آپس میں بھیڑا کر جو ہے تو ایک اچھا مقابلہ کر کے دکھا کر جو ہے تو ریونیو آپ کو جنریٹ کرا کر دوں گا یہ گولیاں نہیں کرا سکتے برادکاسٹر آپ کو اپک رائیولری جو ہے آپ سے ڈیمانڈ کرے گا اور پوچھے گا کیا آپ پاکستان کے ساتھ کوئی میچ کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے اور اسی پر اس کا جو ہے تو ریونیو موڈل ڈیپنڈنٹ ہے کیونکہ جب دو دیس اور ایسی اولڈ رائیولری والے دیس جب آپس میں بھیڑتے ہیں تو ظاہر بھیسی بات ہے اربوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور انہی اربوں لوگوں کے سامنے ایڈز چلتے ہیں اور جنابے والا وہیں سے پیسہ کمائے جاتا ہے ویسے آئی سیسی اس وقت بڑے سخت پریشر میں ہیں اس نے کمال کر دی ہے ہم پہلے میں نے اپنی پریویس سیڈیز کے اندر کہا تھا تھوڑا سا آپ کو فرنٹ فوٹ پہ آنا پڑے گا تھوڑا سا آپ کو اپنی حصیت دکھانی پڑے گی تھوڑا سا آپ کو بھی ماتھے پر شکل لانی پڑے گی بہت اچھے جیسٹرز ہم نے شو کر دیئے ہم جو ہے تو ان کے کہنے پر ایشیا ایشیا کپ ہم نے ہائیبریڈ موڈل کے اوپر کرا دیا اس وقت ان کا نیریٹیو یہ تھا جو کہ میڈیا کے ذریعے ٹرانسپلانٹ کیا گیا تھا کہ او جی یہ ایشیا کپ جو ہوتا ہے یہ تو ایسی سی کے اندر آتا ہے یہ تو ایشین کرکٹ کانسل کے اندر آتا ہے اور جو ہے تو اس میں تو ایسی سی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پہلے انڈیا کے اندر ایک ہونا تھا ایشیا کپ تو وہ بھی تو نہیں ہوا تھا وہ بھی تو ہم دبائی لے گئے تھے پاکستان والے میں ہم نہیں جا سکتے انڈیا پاکستان میں اپنے پلیئرز کو افورڈ نہیں کر سکتا اس قسم کے نیریٹیو بڑے بڑے میڈیا چینلز کے ذریعے جیسے کہ سپورٹس تک اور بڑے بڑے جنرلیسٹ یعنی کہ جیسے کہ وکرانگ گپتا کی طرف سے جو ہے تو یہ نیریٹیو جو ہے تو پٹ آن کیا گیا اور ایک گولی کرائی گئی کہ کسی طریقے سے جو ہے تو یہ ہائیبریڈ موڈل یعنی کہ سریلنکا کے اندر شفٹ ہو جائے مانا کہ اس کے اندر ریونیو جو ہے تو وہ پاکستان کے مجبوری تھی تو پاکستان کے اس وقت جو پی سی بی کے چیئرمن ہے انہوں نے حکمت بصیرہ سے کام لیتے ہوئے اس بات کو مانتے ہوئے کہ چلو ایشیا ایشین کرکٹ کانسل کا یہ ٹورنمیٹ ہے اور الڑی انڈیا میں ہونے والے ٹورنمیٹ ہم نے ہائیبریڈ موڈل پر کرا دیا ہے تو وہ اس کو سریلنکا لے گئے اور آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ وہ جو ٹورنمیٹ تھا اس میں صرف انڈیا اور پاکستان کے میچ کے لیے ریزارف ڈے رکھا گیا تھا کسی مقابلے کے لیے ریزارف ڈے نہیں رکھا گیا تھا انڈیا اور پاکستان کے مقابلے کے لیے ریزارف ڈے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جنابی والا ہمیں یہ ٹروفیز اور ہمیں یہ ٹائٹلز اچھنے زیادہ قیمتی اور اچھنے زیادہ جو ہے تو اس کی قیمت ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں کوئی اتنے پیارے نہیں ہیں سب سے پیارا روپیہ کیونکہ براڈکاسٹر آپ کو جو پیسے دے رہا ہے وہ اسی چیز کے دے رہا ہے کہ یہ رائیولری والی ٹیمز یہ اپک اور کلاسک رائیولری والی ٹیمز کیا یہ آپس میں بڑھیں گی یا نہیں بڑھیں گی ویسے انڈین کرکٹ ساری آئی سی سی میں کہنے والا تھا لیکن میں نے انڈین کرکٹ کانسل ویسے بنتا یہی ہے یہ جو آئی ہے نا آئی یہ تھا فور انٹرنیشنل کرکٹ کانسل لیکن آج کل کے جو آئی سی سی کے حالات ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ آئی تھا فور انڈین کرکٹ کانسل اور مطلب انہوں نے جو بھی بڑے سٹیپس لینے تھے جو بھی فیصلے کرنے تھے سارے ہی انڈیا کو دیکھ کر کیونکہ ریونیو وہیں سے آ رہا ہے کیونکہ سب سے بڑی منڈی وہاں پر ہے کرکٹ کی کیونکہ سارا پیسہ ہی وہیں سے جنریٹ ہوتا ہے اسی سی کے لیے تو یہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھئی آپ کیا فرماتے ہیں تو میرے بھائیو دوستو بزرگو چھوٹے چھوٹے بھائیو نئے نئے کرکٹ دیکھنے والے شوقی افراد ان کو میں بتاتا چلوں کہ ریونیو موڈل سارے کا سارا ایڈوٹائزمنٹ پر اور بروڈکاسٹر پر ڈپینڈ کرتا ہے اور جناب اگر یہ میچ نہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹونمیٹ ہی نہ ہو کیونکہ پھر اس ٹونمیٹ کو کرانے کا فائدہ ہی نہیں ہے یہ ویسی ہوگا کہ آپ نے ایک دکان کے اوپر کروڑ روپے انویسٹ کیا اور اس کی ڈیلی کی سیل ڈیڑھ سو اور دو سو روپے ہے اس سے بڑھ کے نہیں ہیں لٹرلی یہ حساب اس وقت ہو جائے گا اگر انڈیا اور پاکستان میں سے کوئی بھی ایک اس ٹونمیٹ کو نہیں کھیلتا اور پھر اس کے سارے کا سارا خمجادہ تو یہ انڈیا پر جائے گا کیونکہ دسمبر کے اندر جب ہوسٹنگ کے رائٹس الوٹ کی جا رہے تھے اس میں انڈیا نے جو ہے تو سائن کی تھے پاکستان کی ہوسٹنگ کے لیے کیونکہ اس کے بعد ورلڈ کپ آنا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان جو ہے تو انڈیا ٹریول کیا تھا وہاں پہ جائے گا اس نے اپنے سارے کے سارے میچز ایک احمد عباد سے ہٹ کے جتنے ہی میچز سے سارے کے سارے پلے کیے تھے تو وہاں پر چونکہ انڈیا کو پتہ تھا کہ اب جو ہے تو پاکستان نے ہمارے پاس آنا ہے تو اس وقت گھنو بن کے گھنو بن کے یہ جائے شاہ لوگ اور یہ سارے یہ متفق تھے کہ ٹھیک ہے ہم ٹونٹی ٹونٹی فائیو کی چیمپئنز ٹروفی جو ہے تو پاکستان کے اندر اس بات سے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اب آل افہ سیٹن دو اٹھائی مہینے پہلے ان کو یاد آیا ہے کہ یہاں پر جو ہے تو سیکیورٹی فلابلمز ہیں یہاں پر جو ہے تو ہر قسم کے فلااز ہیں حالانکہ آپ سے بہت بڑے بڑے پلیئرز آپ کے تو بھی نام بنے ہیں نا کچھ عرصے پہلے پانچ ساتھ سال پہلے ٹونٹی یہ جو ٹونٹی سنچری ٹونٹی فارس سنچری سوری سٹارٹ ہوئی ہے اس کے سارٹ میں آپ کو جانتا کون تھا آپ کی 2001 سے لے کے 2005 تک کیا حصیت تھی Even 2010 تک IPL سے پہلے تک آپ کی تو کوئی حصیت ہی نہیں تھی آپ کو تو کوئی گورے جو ہے تو موں لگانے کے لئے تیار نہیں تھی اب تھوڑا سا پیسہ آپ کے پاس آ گیا ہے تو یہ کب تک رہے گا ابھی تو دس سال ہوئے ہیں یہ پیسے کی جو یہ تجوری ہے یہ تو چلتی پھرتی رہتی کبھی اس کے ہاتھ کبھی اس کے ہاتھ یہ تو کبھی صدا ایک شخص کے پاس رائے نہیں ہے یہ چاندی اس کے پاس رائے نہیں ہے لیکن آپ بھی مجبور ہیں میرے بھائی ریونیو موڈل بروڈکاسٹر کا سارے کا سارا انڈیا ورسز پاکستان کے اوپر جڑا ہوا ہے نہ کہ انڈیا اے ورسز انڈیا بی تو آپ کو سوچنا چاہیے اور آپ کو تھوڑا سا اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے دو مہینے پہلے اس طرح سے پل آف کرنا جبکہ بڑی بڑی ٹیم جیسے کہ ایسٹریلیا جیسے کہ انگلینڈ جیسے کہ نیوزیلینڈ اتنے بڑی بڑی گوری چمڑی والے اگر پاکستان وزٹ کر رہے ہیں اور ابھی ریسنٹ ٹیسٹ کے اندر آپ آ کر دیکھیں بینٹ سٹوکس جیسے پلیئر اور اس کے علاوہ جو ہے تو جو روٹ انڈ بڑی بڑی ان کی جو شخصیات ہیں جو بڑے بڑے کھلنے والے ہیں وہ جب پاکستان وزٹ کر سکتے ہیں تو why not you اور جب آپ کی کھبڑی کی ٹیم یہاں پر آ سکتی ہے آپ کے اندھے کرکٹرز کی ٹیم کشمیر کے اندر جہاں تو میچ کر سکتی ہے آپ کیوں نہیں آ سکتے جائے شنکر ابھی کچھ عصہ پہلے آپ کے جو ہائر پاورز کے اندر ہیں وہ وزٹ کر گئے ہیں پاکستان کو اور ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر قطعی طور پر مجھے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے ہوسٹنگ کی تعریف کر رہے تھے ہسپٹیلیٹی کی تعریف کر رہے تھے why not you're Indian cricket side that's the question and ICC's ہوگی لپنا سٹھکا ہے well done مانسین اکوی اسی فرانٹ پر رہیے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں